بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یونیورس ویو میں خوش آمدید یہ دنیا بہت سے فاتحین کے قصوں سے بھری پڑی ہے ایسے فاتحے جو اپنے ملکوں سے نکلے اور دوسرے ملکوں کو فتح کرتے چلے گئے لیکن فاتحین کی اس فہرست میں جس نے سب سے زیادہ نام کمائیا وہ شخص تامک دنیا کے بادشاہ فلپس کا بیٹا الیکزینڈر جسے دنیا الیکزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے سکندر اعظم 356 قبل از مسیح میں مکدونیا میں پیدا ہوا یہ قدیم یونانی تہذیب کا دور تھا جس زمانے میں جنگ کرنا زندگی کا سب سے اہم حصہ جانا جاتا تھا اور ہر بادشاہ میں دنیا کو فتح کرنے کی خواہش ہوتی تھی لیکن تاریخ میں سکندر اعظم جتنی کامیابی کوئی بھی حاصل نہ کر پایا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں سکندر اعظم کے استاد ارستو کے کس چھوٹے سے سبق نے ایک عام سے شہزادے کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا سکندر اعظم نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ایران کو کیسے شکست دی اور اس کی فتوحات کا سلسلہ ہندوستان تک کیسے پہنچا اور صرف 33 سال کی عمر میں اس جنگجو بادشاہ کی موت کیسے ہوئی لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے دلچسپ معلومات سے برپور ہمارا یہ چینل یونیورس بیو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو ایک نظر دنیا کے سب سے بڑے فاتح الیکزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کی زندگی پر سکندر اعظم مکدونیا کے بادشاہ فیلپس کا کلوتا بیٹا تھا جو 356 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اس نے ارستو جیسے استاد کی صحبت پائی کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا سکندر کا یہ جذبہ دیکھتے ہوئے اس کے والد فیلپس نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مکدونیا تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے اپنے باپ کے انف الفاظ کا بہت گہرہ اثر لیتے ہوئے سکندر اعظم نے دنیا فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکل پڑا بادشاہ فیلپس کی موت کے وقت سکندر اعظم کی عمر 20 سال تھی لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی بھی مشکل کے بغیر اسے مکدونیا کی حکمرانی مل گئی سکندر اپنے باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا جبکہ مکدونیا کی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی دودھ پیتی ستیلی بہن کو قتل کروا دیا سکندر کی یہ خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے ارستو جیسا استاد ملا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے باپ فیلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی سے سست نہ ہو جائے یہاں سکندر نے جسمانی مشکے سیکھی گھڑ سواری نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی اس دوران ارستو اس کی ذہنی تربیت کرتا رہا سکندر کے زمانے میں ایران ایک بڑی سلطنہ سمجھا جاتا تھا اور ایران کی سرزمین پر دریاء جھیلیں زرخیز علاقے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ بھی عباد تھے اس لیے سکندر نے ایران کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تین سو اکتیس قبل از مسیح میں اس نے سب سے پہلے ایران کا مشہور دریاء فرات عبور کیا اور قدیم شہر نونوہ کے قریب گوگا میلہ کے مقام پر اس کا سامنا شہنشاہ ایران کی عظیم الشان فوج سے ہوا گوگا میلہ کی جنگ میں ایران کے شہنشاہ دارہ کی فوج میں کموں بیش دس لاکھ سپاہی چالیس ہزار سوار دو سو تلوار باز اور پندرہ ہتھی اور بے شمار جنانی سپاہی موجود تھے اپنے سے بیس گناہ بڑی فوج دیکھ کر بھی سکندر اعظم گھبرایا نہیں بلکہ اس کے ذہن نے فورا لڑائی کا ایک شاندار منصوبہ بنا لیا سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیلوں کو بنا کر ان پر ایسی جوشلی تقریر کی کہ سب کی حمد بند گئی اس کے بعد اس نے حملے میں پہل کرنے کی بجائے انتظار کرنا شروع کر دیا لڑائی شروع ہوئی تو دونوں فریقوں کو اپنی فتح کا یقین تھا سکندر کے پاس نہ صرف اچھا ذہن تھا بلکہ اس کے پاس اچھے ہتھیار بھی تھے یہی باتیں اس کے اعتماد کا باعث تھیں دوسری جانب دارہ کو اپنی تداد کی بلتری کی وجہ سے فتح کی امید تھی سکندر نے پہلے ایرانی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو نشانہ بنایا اور آن کی آن میں ان کی لاشیں کٹ کٹ کر گرنے لگیں سکندر نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہیوں نے میدان مار لیا ہے تو وہ دارہ کے تاکب میں نکلا اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی سکندر کے لشکر نے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا جس کے بعد دریائے جہلم کے قریب اس کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس سے ہوا سکندر نے راجہ پورس کی بہادری کے خوب کسے سن رکھے تھے اس جنگ میں راجہ پورس کے پاس ہاتھیوں کی اچھی خاصی تداد تھی اس لیے اسے ہاتھیوں والی جنگ بھی کہا جاتا ہے زیادہ ہاتھیوں کے جنگ میں ہونے کی وجہ سے سکندر کی فوج کچھ کبر آ گئی کیونکہ ہاتھیوں کے دیکھتے ہی گوڑے در جاتے تھے اور اپنے مالک کا کہا بھی نہیں مانتے تھے لڑائی شروع ہو گئی اور راجہ پورس نے اپنے بیٹے کی کمان میں سکندر کی فوج پر حملہ کر دیا جلد ہی راجہ پورس کا بیٹا مارا گیا پھر راجہ پورس خود میدان میں اترا اور شدید لڑائی ہوئی اس مارکے میں راجہ پورس کے بیس ہزار آدمی اور دو سو ہاتھی مارے گئے لیکن اس سب کے باوجود پورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا اس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخموں سے چور ہو کر بلکل نڈال نہیں ہو گیا پورس کو گرفتار کر کے اسی روز سکندر کے سامنے پیش کیا گیا فتح ملتان کے بعد سکندر کی فوج نے آگے بڑھنے سے مکمل انکار کر دیا سکندر کی تقریریں بے اثر ہو گئیں انہوں نے واپسی کا نعرہ لگایا اس بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ ہر سفاہی دولت سے برے ہوئے انٹھوں کا مالک بن چکا تھا اور باقی رہتی زندگی ایاسی سے گزارنا چاہتا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کی اپنی تمام تر خواہش کے باوجود وہ ان کی بات مان گیا اور یہی سے اس نے واپسی کا فیصلہ کیا سکندر چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سے جائے اپنے ابائی شہر مکدونیا میں داخل ہو لیکن ابھی وہ بابل ہی میں تھا کہ ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ صحتیاب نہ ہو سکا اور وہیں اسے موت نے گلے لگا لیا سکندر نے تیتی سالہ عمر پائی اور اس کی موت تین سو تئیس قبل از مسیح میں ہوئی اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دیا گیا اور یہ زہر اس کی اپنی بیوی ایران کی شہزادی رخصانہ نے دیا تھا جبکہ کچھ طریق دان اس کی موت کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ سردی کی ایک شدید رات میں شراب پیتے ہوئے اس پر نمونیے کا حملہ ہوا اور وہی اس کی موت کی وجہ بنا سکندر کی تیتی سالہ زندگی کو دیکھا جائے تو آج تک سب طریق دان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اسے زندگی کا اور حصہ مل جاتا تو یقیناً وہ ساری دنیا بھی فتح کر سکتا تھا سکندر نے اپنی زندگی میں یہ وسیحت کر رکھی تھی کہ وہ جب بھی مرے اس کے ہاتھ قبر سے باہر نکالے جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ اس دنیا سے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ ہی جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آنسی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ